آدھا اردو خبرناوے میں آپ کا خیر مکتم ہے میں حسیٰ و قاضی آئے جاتے ہیں نظر آمد صرفیوں پر یاسین ملک پر این آئیے کی درخواست کی حمایت کرتے دیکھے اپنی پارٹی لیڈر الطاف بخاری تاہم محبوبہ مفتی اور سجاد لو نے خطرناک دیا قرار معاملے پر نظر ثانی کی بھی کی اپی پہلوانوں کی حمایت میں میدان میں اترے بابا رام دیو بریج بوشن پر لگے تمام الزامات کو بتایا سنگین جلد گرفتاری کا کیا مطالبہ جیل میں ہی گرنے کے بائیس سر میں لگی چوٹ سے بنا بلڈ کلوٹ آپ لیڈر ستندر جین اسپتال میں زیر علاج آئی سی یو میں رکھا گیا حالت ہے مسحق مرکزی حکومت کے نو سال مکمل ہونے پر کانگریس نے چھاپا نو سوال کا کتاب جگ جمعوں میں آئی کانگریس لیڈر اور رکھن پارلیمنٹ عمران پرتاب گڑی کا باجبہ پر حلہ بول بیان کھڑ گے کے بیان پر بھڑکے کرناٹک باجبہ سربران نلیم کمار کٹیل کہا کانگریس جل کر ہو جائے گی راک اگر آر ایس سیز یا بجنگ دل پر پاوندی لگانے کی کی کوشش نیتی ایوگ کی میٹنگ میں آٹھ وزرائے آلہ نے شرکت سے کیا بائیکارڈ کوپریٹیو وفاقیت کو مزاق میں تبدیل کرنے کا لگایا ایل جی منویل سنہا اور چیف سیکریٹری ارون کمار مہتا آج نئی دلی میں ہوں گے حاضر نیتی ایوگ کی آٹھ ویں گورننگ کونسل میں شرکت کر مستقبل کی منصوبہ بندی پر کریں گے بحث میلا خیر بواری پر محبوبہ مفتی کی پرتباک مبارک بات کہا یہ موقع کشمیری پنڈیتوں اور مسلمانوں کے اگٹھے ہونے کا پلائٹ فارم اور کپوڑا کے ایک مدرسے میں ہولناک آتیز زدکی کی واردات پینتی سو کتابوں کی لائبریری اور ریایشی کوارٹر ہوا جل کر تبا اب خبر تفصیل کے ساتھ جمہور کشمیر کی سابق وزیرعالہ محبوبہ مفتی نے ہفتے کے روز جے کے الیف کے سربراہ یاسین ملک کے معاملے پر نزلسانی کا مطالبہ کیا جبکہ پیپلز کانفرنس کے سربراہ سجاد لون نے علائیگی پسند رہنما کے لیے سزائی موت کی مانگ کرنے والی انائیہ کی درخواست کو خطرناک کرا دیا تاہم اپنی پارٹی کے صدر الطا بخاری نے کہا کہ ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف سخت اقتماد کیے جائے خیال رہے قومی تحقیقاتی ایجنسی کی جانب سے جمعہ کو ڈلی ہائی کورٹ سے رجوع ہونے کے بعد یہ رد عمل سامنے آیا اور ملک کے لیے سزائی موت کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی خوفناک دہشتگرد کو سزائی موت نہ دینے سے انصاف کا خاتمہ ہوگا جمعہ کشمی لیبریشن فرنٹ کے سربراہ کو ایک ٹرائل کورٹ نے گزشتہ سال دہشتگردی کے فنڈنگ کے معاملے میں عمر قید کی سزا سنائی تھی وہیں اس پر محبوبہ مفتی کا یہ بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ملک کے معاملے پر نظر سانی کی جانی چاہیے کیونکہ ہندوستان جیسی جمہوریت میں وزیر آزم کے قاتلوں کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے صدر پریج بوشن شرن سنگھ کو جنسی طور پر حراسنہ کرنے کے الزامات کا سامنا ہے اب انہیں اپنے ہی گھر سے چیلنج کا سامنا ہے آپ کو بتائیں یوگا گروہ بابا رام دیو نے بیجے پی رکن پارلیمنٹ کے خلاف دلی کے جنتر منتر پر پہلوانوں کے احتجاج کی حمایت کی ہے بابا رام دیو نے کہا ہے کہ ریسلنگ اسوسییشن کے صدر پر جنسی حراسنہ کے سنگین الزامات ہیں اسے فوری گرفتار کیا جائے انہیں کہا کہ ملک کے پہلوانوں کا جنتر منتر پر بیٹھ کر ریسلنگ اسوسییشن کے صدر پر جنسی حراسنہ کا الزام لگانا انتہائی شرمناک ہے ایسے افراد کو فیل فور گرفتار کر کے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بیجا جائے یہ بہت ہی شرمناک بات ہے ایسے وقتی کو ترنت گرفتار کر کے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بھیجنا چاہیے اور وہ رول جو ہے دلی کے سابق وزیر سہت اور آپ لیٹر ستندر جین جمعیرات کو تہار جیل کے باتھروم میں گر پڑے جس کے بعد ان کے سر میں چوٹ لگنے سے ان کے سر میں خون کا لوتھڑا بن گیا ہے یہ اطلاع لوک نائک اسپتال کے ڈاکٹروں نے خود دی ہے جین فیلحال اسپتال میں داخل ہیں جبکہ ان کی حالت مستحقیم ہے وہ اب بھی آئی سی او میں ہیں آپ کو بتائیں اسپتال نے ان کے علاج کے لیے ایک میڈیکل بورڈ بھی تشکیل دیا ہے ریاستی حکومت کے عددران نے بتایا کہ بورڈ کے ممبران میں لوک نائک اسپتال کے سینئر مولد جی بی پنت اسپتال کے نیورولوجسٹ اہم نگراشت کے ماہرین کے علاوہ شامل ہیں جمعیرات کو ان پر ایم آئی آر سمیت کے ٹیسٹو کے بعد خون کے جمنے کی اطلاع ملی ہے کانگریس پارٹی نے موجودہ مرکزی سرکار کی نو برس مکمل ہونے پر نو سال نو سوال کے انوان سے ایک کتابچہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کانگریس موجودہ سرکار سے نو سوالوں کا جواب جاتی ہے جمعیرات کو مو میں آئے کانگریس لیڈر ایمران پرتابگڑی نے ہیڈکوارٹر پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی سرکار کے نو سال مکمل ہونے پر کانگریس نے نو سوالوں پر مشتمل ایک کتابچہ شائع کیا ہے اور کانگریس ان نو سوالوں کا جواب جاتی ہے انہوں نے کہا کہ ان نو سوالوں میں پہلا سوال معیشت دوسرہ زراد اور کسان تیسرہ کرپشن چوتھا چین اور قومی سیکیورٹی پانچوان سماجی یک چہتی چھٹا سماجی انصاف ساتوان جمہوریت آٹوان سماجی بہبود اور نووہ کرونا منیجمنٹ کے متعلق ہے اور ہمارا سوال ہے کہ نو سال نو سوال ہم موجودہ سرکار سے جو اپنی کامیابی کا ڈھنڈورہ پیٹتی رہتی ہے ہم اس سے کچھ بنیادی سوال پوچھ رہے ہیں جو ان نو سالوں میں ہم نے دیکھا ہے ہماری پارٹی نے دیکھا ہے پہلا سوال ہے ارث ویوستہ کا ایکونومی کا جس میں ہم سرکار سے پوچھ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ دیش میں مہنگائی اور بیروزگاری آسمان چھو رہی ہے ہم مسلسل سڑک سے سدن تک سنسک تک مہنگائی پر اور بیروزگاری پر حکومت سے سوال کرتے رہے ہیں ہم نے لڑائی لڑی ہے اور یہ حکومت لگا تار موڈی جی اپنے دوستوں کو فائدہ پہنچانے کے علامہ عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں کسان اور اگریکلچر نو سال میں کسانوں کی آئی آج تک ان کی آئے دھگنی نہیں ہوئی جیسا کی سرکار نے وعدہ کیا تھا ہم نے دیکھا کہ مسپ کا جو وعدہ تھا وہ بھی پورا نہیں ہوا دلی کے قریب سنگو بارڈر کے قریب بیٹ کر کے سات سو کسانوں نے شہادت دی اپنی قربانی دی اپنی تب جا کر کے جو کرشی قانون تھا جو کالا قانون تھا اس کو حکومت کو واپس لینا پڑا ہم اس پر سوال پوچھ رہے ہیں اور ایک بہت بڑا سوال ہے اپنا چہرہ چمکاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ نئی نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا کا نعرہ لگانے والی سرکار کس طرح سے اپنے دوستوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے کہ اڈانی کو فائدہ پہنچانے کے لیے LIC اور SBI میں جمع عوام کی گاڑھی کمائی کا جو پیسہ ہے وہ داؤں پر لگایا گیا اور راحل گاندی جی نے پارلی امنٹ سے لے کر کے سڑک تک پوری بھارت جڑو یاترہ کے دوران ایک سوال پوچھا کہ بیس ہزار کرون روپے اڈانی کی کمپنیوں میں جو لگے ہیں وہ کس کے ہیں اس کو لے کر کے سرکار کے پاس آج تک کوئی جواب نہیں ہے کرناٹک کی وزیر پیانکھرگے کے جنوبی ریاست میں RSS اور برجنگ دل پر پاوندی لگانے کی بارے میں تبصرے کے بعد ایک نیا تنازہ کھڑا ہو گیا ہے کرناٹک یونٹ بی جے پی کے صدر نلین کمار کٹیل نے پیانکھرگے کے اس تبصرے کو جوابی حملہ کیا ہے کہ اگر ان کی پارٹی ریاست میں امن کو خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ برجنگ دل پر پابندی لگانے کے لیے تیار ہے نلین کٹیل نے کہا کہ اگر کانگرس برجنگ دل یا RSS پر پابندی لگانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ پیانکھرگے نے RSS پر پابندی لگانے کی بات کہی وزیر آزم نریندر موڈی RSS کے ایک سویم سیوک ہیں اور مرکزی عہدے پر ہیں ہم سب RSS کے سویم سیوک ہیں پنجت جواحل نال نہرو اندرہ گاندی اور نرسیمہ راؤ حکومت نے بھی RSS پر پابندی لگانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی برجنگ دل اور RSS پر پابندی لگانے کی کوشش کریں گے تو کانگرس جل کر راکھ ہو جائے گی نلین کمار کٹیل نے سخت انبیاء کرتے ہوئے کہا کہ پرانگ کھڑگے کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ ملک کی تاریخ کے بارے میں جانے پرانگ کھڑگے کو اپنی زبان کا خیال رکھنا چاہیے ڈلی میں ہونے والی وزیر آزم نریندر موڈی کی صدارت میں نیتی آئیو کانسل کی میٹنگ میں آٹھ وزرائے آلہ نے شرکت کرنے سے انکار کر دیا ہے آپ کو بتائیں راجستان کے وزیر آلہ اشوگلوت نے شرکت نہ کرنے کی صحت کی وجوہات بتائی ہیں اور کیرلا کے وزیر آلہ پنہ رائے وجین نے ان کی غیر حاضری کی کوئی خاص وجہ نہیں بتائی ہے وہیں ارون کے جوال نے جمعے کو وزیر آزم کو خط لکھا مرکز کے حالیہ آرڈیننس پر میٹنگ کے بائیکارٹ کا اعلان کرتے ہوئے اور الزام لگایا کہ ملک میں کوپریٹی وفاقیت کو مزاق میں تبدیل کیا جا رہا ہے بی جے پی زیر خیادت مرکز کے متنازہ آرڈیننس نے گیارہ مئی کے سپریم کورٹ کے اس حکم کو موثر طریقے سے منسوخ کر دیا ہے جس نے دلی حکومت کو بیورکریسی پر انتظامی کنٹرول دیا تھا وہی پنجاب کے بگوتمان نے مرکز کو ایک نوٹ لکھا ہے کہ وہ پنجاب کے مفادات پر توجہ نہیں دے رہا اس لیے وہ اجلاس کا بائیکارٹ کریں گے پچھلی میٹنگ میں گزشتہ سال اگس میں چیف منیسٹر نے دی ترہ کی فنڈ پرنسے جلانے اور کسانوں کے مسائل کو اٹھایا تھا جس پر ان کا کہنا ہے کہ مرکز نے کوئی توجہ نہیں دی اسے میز فوٹو سیشن کرا دیتے ہوئے مان نے اپنے نوٹ میں کہا ہے کہ جب تک زیرل توا مسائل حل نہیں کیا جاتا اس میٹنگ میں شرکت کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہی تین دیگر سرکرتہ اپوزیشن لیڈران تلنگانا کے چندر شیکر راؤ مغربی بنگال کی ممتہ بنرجی اور بیہار کے نتیش کمار جو اگلے سال ہونے والے لوگ سبا انتخابات میں بی جے پی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک عظیم متحد اپوزیشن محاص کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی اس میٹنگ کو چھوڑ رہے ہیں لیفٹینن گورنر منوج سنہا اور چیف سیکریٹری ڈاکٹر ارن کمار مہتا آج نئی دلی میں نیتی آئیوگ کی آچھویں گورننگ کونسل میٹنگ میں شرکت کریں گے جس میں ہندوستان کی مستقبل کی منصوبہ بندی پر بہت سے امور زیر البحث آئیں گے آپ کو بتائیں تو انتظامی سیکریٹری پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ مانیٹرنگ ڈیپارٹمنٹ راغو لنگر نیتی آئیوگ کے اہددران سے مشاورت کے لیے پہلے ہی نئی دلی میں دیرے ڈالے ہوئے ہیں خیال رہے وزیراعظم نریندر موڈی نیتی آئیوگ کے چیئرمنٹ کی حیثیت سے میٹنگ کی صدارت کریں گے وہیں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے نمائندے میٹنگ میں اپنی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ویجن نیتی آئیوگ اور حکومت سے ان کی توقعات اور ترقی کے لیے ان کے منصوبوں وغیرہ پر تفصیلی ریپرزنٹیشن دیں گے جمعہ کشمیر کی سابق وزیراعظم اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے میلہ خیر بوانی کے پور مسارت موقع پر جمعہ کشمیر کے لوگو بلخصوص کشمیری پنڈت پرادری کو اپنی دلی مبارک بات اور نیک خواہشات کا اظہار کیا انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ میلہ خیر بوانی جسے ماتا رانگیا دیوی کے تہوار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جمعہ کشمیر کے بھرپور ثقافتی تانے بانے میں بہت اہمیت رکھتا ہے یہ سالانہ تہوار جو بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے کشمیری پنڈتوں اور کشمیری مسلمانوں کے درمیان ہم اہنگی کی مثال دیتا ہے مذہبی حدود سے بالاتر ہو کر اور فرقہ وارانہ ہم اہنگی کو فروغ دیتا ہے اس موقع پر محبوہ مفتی نے جمعہ کشمیر کے قدیم ثقافتی ویرسے کے تحفظ اور فروغ کی اہمیت پر روشنی ڈالی انہوں نے مذہبی قصیدیت کے تحفظ اور ایک ایسے ماحول کو فروغ دینے کی ضرورت پزور دیا جہاں تمام کمیونٹیز باہمی احترام اور افعام و تفہیم کے ساتھ ترقی کر سکے شمالی کشمیر کے کپارہ زلہ کی چندیگام لولاب علاقے میں آگ لگنے کے ایک بڑے حادثے میں ایک ممتاز مدرسے کے کئی حصے جل کر خاکسر ہو گئے اطلاعات کے مطابق آگ دار العلوم خیر الدرین چندیگام لولاب میں لگی اور اس کے فوراں بعد آگ کے شولے عمارت کے بڑے حصے میں پھیل گئے ایف این ای ایس ڈپارٹمنٹ نے مقامی لوگو کی مدد سے ریس کے آپریشن شروع کیا تاہم بڑکتی ہوئی آگ پھیلتی رہی اور آگ پر قابو پانے سے پہلے ہی اس نے رہائشی کوارٹر کو اور لائبریری کو خاکسر کر دیا تھا آپ کو بتائیں آدھے زدگی کے اس علمناک حادثے نے مقامی لوگو میں صدمے کی لہر دوڑا دی جنہیں جائے وکا پر روتے ہوئے دیکھا گیا بہت سے علماء اکرام بھی جائے وکا پر پہنچے اور علمناک واقعے پر مدرسے کی انتظامے سے اظہاریں ایک جہتی کیا خیال رہے یہ زلہ کے ممتاز مدرسوں میں سے ایک ہے جو انیس سو ستانمے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے یہاں موجود ایک سکولر نے مزید کہا کہ جائے دات کو کھونا خاص طور پر پینتی سو سے زیادہ کتابوں کے ساتھ عدب سے مالا مال لائبریری ہم سب کے لیے کافی دھچکا ہے اردو خبرنامہ ہوا اقتدام تذیر آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ